وزیر اعلیٰ سردار عثمان بوزدار کی زیر صدارت اجلاس ہوا سرکوں کی بحالی کا خصوصی پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ نے سی ایم ایچ پیکج رائے بحالی روڈس کی منظوری دے دی ہے ترقیاتی منصوبوں اور مالیاتی امور کا جائزہ لیا گیا منصوبوں کے لیے فنڈز ترجیحی بنیادوں پر جاری کرنے کا حکم وزیر اعلیٰ کی سوشل سیکٹر کے لیے زیادہ فنڈز مختص کرنے کی ہدایت شہر کے تھانوں میں قانون کا پہیہ الٹا گھومنے لگا پولیس اصل ملزمان کو بے گناہ اور بے گناہ شہریوں کو گنے گار ٹھیرانے لگی رہا سال دوہزار سے زائد بے گناہوں کو مختلف مقدمات میں الجھا کر زندگی اجیرن بنائی گئی پولیس ریپورٹ میں بڑا انکشاف سامنے آ گیا پولیس جدید ٹیکنالوجی اور وسائل کے باوجود اصل ملزموں اور بے گناہوں کا تائین کرنے میں ناکام ہے شہر میں بے گناہ افراد کو تھانوں میں مختلف مقدمات میں الجھانے کا انکشاف سامنے آیا بے گناہ افراد نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگتنے لگے ہیں پولیس کے ڈیٹا نے بے گناہ لاہوریوں کو مقدمات میں پھنسائے جانے کا پول کھول دیا پولیس ریکارڈ کے مطابق روہ سال کے پہلے پانچ مہ میں دوہزار سترہ بے گناہ لاہوریوں کو مقدمات میں پھنس آیا گیا ریپورٹ میں بتایا گیا کہ خاندانی دشمنیاں مال برامگی کی جلدی اور پولیس کے کوتاہی بے گناہوں کے پھنسنے کی بڑی وجہ بنی جبکہ دوسری طرف مختلف جرائن میں ملوث اصل ملزمان تفتیش اور عدالتوں سے بے گناہ قرار پاتے ہیں بے گناہ ہونے کے باوجود شہریوں کو معاشرے میں مجرم اور گناہگار سمجھا جاتا ہے پولیس ریکارڈ کے مطابق سب سے زیادہ معصوم شہری صدر ڈیویجن میں خار ہوئے صدر ڈیویجن میں پانچ سو اٹھالیس شہری دوران تفتیش بے گناہ قرار پائے اسی طرح سیٹی ڈیویجن چار سو تین تالیس بے گناہ شہریوں کو مقدمات میں الجھا کر دوسرے نمبر پر رہا جبکہ باقی ڈیویجن میں بھی بے گناہوں کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو بتائیں کہ بجوٹ کے بعد بڑے پیمانے پر سیکیٹریز کمیشنرز اور ڈیپٹی کمیشنرز کے تبادلے متوقع ہیں سید علی مرتضی ایڈیشن چیف سیکیٹری ہوم لگنے کے لیے سرگرم ہو گئے محکمہ ایس این جی ایڈی نے پنجاب کی بیورکریسی میں بجٹ کے بعد بڑے پیمانے پر تبادلے کرنے کے لیے ورکنگ شروع کر دی ہے سیکیٹری کوپریٹیو احمد رزا سرور سیکیٹری ہاؤسنگ زفر نصراللہ اور سیکیٹری آپاشی کیپٹن ریٹائٹ سیف انجم کا وفاق تبادلہ کیے جانے کا امکان ہے سیکیٹری پی این ویو کیپٹن ریٹائٹ اسداللہ خان کا تبادلہ بھی متوقع ہے کمیشنر سرگودہ فرا مسود ڈی سی ننکانہ راجہ منصور احمد ڈی سی لیا اسور زیا کا تبادلہ بھی زیرے گوھر ہے ڈیپٹی سیکیٹری اویس احمد ملک اور ایڈیشنل سیکیٹری ہوم آسم جاوید کا بھی نام ڈی سی لگنے کے لیے ارسال کیا گیا ہے جبکہ ڈی سی خوشاب مسرر جبی کورس پر چلی گئی ہے لاہور سمیت صوبے کی تمام سرکاری یونیورسٹیز میں یکسان گریڈنگ سسٹم کے نفاس کا فیصلہ کر لیا گیا پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن یونیورسٹیوں میں گریڈنگ سسٹم کا نفاس کرے گا جس کے لیے ورکنگ پیپر تیار کر لیا گیا ہے ورکنگ پیپر کے تحت امتحانی سسٹم کو آٹومیشن پر منتقل کرنے کے لیے خصوصی سسٹم تشریل دیا جائے گا جبکہ طلبہ کے پرچوں کی چیکنگ کے نظام میں بھی بہتری لائی جائے گی اس زمن میں پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے تحت یونیورسٹیوں کے کنٹرولر امتحانات کی ٹریننگ ورکشاب کا نکاد کیا گیا تین روزہ ورکشاب میں چیئر پرسن پی ایچ ای سی ڈاکٹر فضل احمد خالد سمیت مختلف یونیورسٹیوں کے کنٹرولر امتحانات شریک ہوئے مختلف یونیورسٹیوں کے کنٹرولر امتحانات شریک ہوئے ورکنگ پیپر کی منظوری کے بعد یکسا گریڈنگ سسٹم کا نفاظ کیا جائے گا محکمہ سپیشلائز ہیلتھ کا ایک اور کارنامہ فرائیوٹ نرسنگ اور الائیڈ ہیلتھ سکولز کے طلبہ کو ٹریننگ دینے کے لیے سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں کے دروا سے کھول دیے گئے محکمہ سپیشلائز ہیلتھ کی جانب سے سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں کے وسائل پر اب پرائیوٹ نرسنگ اور الائیڈ ہیلتھ سکولز کے طلبہ کو عملی تربیت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے ان اداروں کو سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں سے منسلک ہونے کے لیے صرف ایک لاکھ روپے قابل واپسی سیکیورٹی اور سالانہ فی طالبے تین ہزار روپے فیز جمع کروانا ہوگی ایک ہزار سے زائد بستر پر مشتمل سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں کے ساتھ نرسنگ اور الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے دو دو انسٹیٹیوٹ اور ایک ہزار سے کم بیٹس کے حامل ٹیچنگ ہسپتالوں کے ساتھ ایک ایک انسٹیٹیوٹ کو منسلک کیا جا سکے گا ذرائع کے مطابق محکمہ سپیشلائز ہیلتھ نے باز نیجی نرسنگ اور الائیڈ ہیلتھ انسٹیٹیوشنز کو مبینہ طور پر نوازنے کے لیے ان کے طالب علموں کی سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں سے ٹریننگ دلوانے کی اجازت دی ہے جنرل ہسپتال کا کمپیوٹر آئیز پرچی سسٹم بیٹھ گیا آئیٹی سسٹم مفلوج ہونے سے مریضوں کا علاج محتل ہے مریض سارا دن پرچی کاؤنٹر پر خوار ہوتے رہے کمپیوٹر آئیز پرچی سسٹم بند ہونے پر دور دراز سے آنے والے مریض انتظامیاں پر برس پڑے مریضوں نے کہا نہ کمپیوٹر آئیز پرچی دی جا رہی ہے نہ ہی منویل پرچی دے رہے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کل چھٹی ہے سوموار کو چیک اپ کروائیں ہماری وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے درخواست ہے کہ اس معاملے پر نوٹس لیں تاکہ مریض اس عذیت سے بچ سکیں اسپتال انتظامیاں نے موقف دیا کہ عرفہ کریم ٹاور سے آئیٹی کا پیکس سسٹم ہے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز سے فائنر کی تار کسی نے شرارتاں کار دی ہے تار کٹنے سے آئیٹی سسٹم جام ہو گیا آئیٹی ٹاور کو شکایات کر دی تار کی بہالی کا کام بھی جاری ہے یہاں پہ مریضوں کا حال یہ ہے کہ ایم ایس صاحب تالہ بیٹھے ہو گئے ہیں کھا بھی رہے ہیں ان کو کوئی روبر نہیں ہے مریض مر رہے ہیں بچھا رہے ہیں تو ہمیں کہہ رہے ہیں مینول پرچی چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے پہلی کمرشل کورٹ کا افتتاح کر دیا چیف جسٹس گلزار احمد اور چیف جسٹس محمد قاسم خان نے کمرشل کورٹ کے مختلف حصے بھی دیکھے گورنر پنچاب کی جانب سے کمرشل کورٹ آرڈیننس جاری کرنے کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان نے مسالہ ہتی سینٹر میں پہلی کمرشل کورٹ کا افتتاح کر دیا ہے چیف جسٹس نے کمرشل کورٹ کے مختلف حصے دیکھے اس موقع پر ہائی کورٹ کے سینئر جج جسٹس محمد امیر پھٹی جسٹس جواد حسن جسٹس شاہد کریم ریجسٹرار ہائی کورٹ مشتاق احمد سیشن جج لاہور سجاد حسین سندھر سینئر سیول جج ازر حسین رامے سیشن جج جاوید الحسن چشتی اور محمد سید اللہ بھی ہم رات ہیں کمرشل کورٹ پورے پنجاب میں بنائی گئی ہیں تمام عدالتوں کے لیے بیالس ججس لیے گئے جن کی ٹریننگ سات جون سے دس جون تک ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ملک میں قانون کی حکمرانی یقینی بنانے اور نظام عدل کو مزید بہتر بنانے پر زور دیا پنجاب جیوڈیشل اکیڈیبی میں زلی عدلیہ کے لیے قانونی کتب کی تقریب رونمائی ہوئی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے اپنے خطاب میں کہا کہ مسلسل ریسرچ کا کوئی متبادل نہیں متحد عدلیہ کے ججز کو تحقیق کرتے رہنا چاہئے چیف جسٹس نے زلی عدلیہ اور ٹریبونرز کی تعداد بڑھانے پر زور دیا چیف جسٹس لاہور احمد جسٹس محمد قاسم خان نے کہا کہ جب پورا ملک کرونا کی وجہ سے بند تھا تو ججز نے آئینی درہ اختیار میں رہ کر انصاف رہم کیا ہمارے نظام عدل کو بہتر بنانے کے لیے آخر تک جانا ہوگا نمبر اف ججز ور افیکٹیڈ دیو تو انفیکشن قوٹ بای در کلوز ریلیٹیز دیر وائیف فیمیلی ممبر دیر نمبر افکیس دیسائیڈ بای دیم فرام مارچ ٹونٹی تقریب میں ہائی کورٹ کے سینئر تینجا جسٹس محمد امیر بٹی جسٹس ملک شہزاد عمد خان جسٹس شاہد وائی جسٹس علی باکر نجفی جسٹس محمد شان گل ڈپٹیو اٹارنی جنرل اسید علی باجوا سمیت دیگر ججز اور وکلا نے شرکت کی تقریب کے آخر میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد اور چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان کو یادگاری سوینئرز پیش کی گئیں کیمرامان محمد عباس بٹ کے ہمرا ملک محمد اشرف سیٹی فورٹی ٹو میک اپ آرٹس کی وزیراعلا پنجاب کے ساتھ ٹک ٹاک ویڈیو وائرل ہو گئی وزیراعلا نے چند روز قبل میک اپ آرٹس سے بات کٹوائے اور انٹرویو کے لیے میک اپ کروایا وزیراعلا کے بال تراش نے اپنے لیے ٹک ٹاک بھی تراش لیا ویڈیو وائرل ہو گئی وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار نے گلبرگ کے مشہور حجام کو اوان وزیراعلا بلوایا حجام نے ٹک ٹاک بنانے کی اجازت مانگی جو وزیراعلا نے قبول کر لی حجام نے وزیراعلا پنجاب کے ساتھ اپنی تصویر بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا تصویر وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر نئی بحث کا آغاز ہو گیا کہ وزیراعلا پنجاب نے حجامت کے کیا دام دیئے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی نے کہا کہ اتحادی ہونے کے ناتے حکومت کو زبردستی مفت مشورے دیتے ہیں بطور وزیراعلا پنجاب کو بہترین منصوبے دیئے لیکن کبھی ڈھنڈھورا نہیں پیٹا ہوا کو اس انوائرمنٹ کو حلودگی کو ہم نے صاف نہ کیا تو ظاہر ہے پھر اس کے نقصانات جو ہیں وہ پورے معاشرے کو پوری ہر جگہ ہوتے ہیں انہوں نے آگئے وہ تندور سکیم روٹی سکیم پیسے ضائع کیے دان سکول میں پیسے ضائع کی بھئی جو ہماری بچیاں نہیں جا رہی تھی ساؤت میں ہم نے ان کے لئے انسینٹیو دیئے کمیشنر لاہور کیپٹن ریٹائر محمد عثمان کا پنجاب یونیورسٹی کا دورہ چوبیس میں کرونا ویکسینیشن سینٹر کا افتتاح کیا ہمارا اس وقت ویکسینیشن کو تیز کرنے کی ڈرائیف چل رہی ہے جس میں جتنے بھی مختلف سیکٹرز ہیں ان تمام سیکٹرز کے دور سٹیپ کے اوپر یہ ویکسینیشن سینٹرز لگائے جا رہے ہیں ویکسینیشن سینٹرز آپ کو پتا ہے شہر میں پہلے بھی کام کر رہے ہیں لیکن جب ہم نمبر بڑھاتے ہیں اور لوگوں کے قریب جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس یہ گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی یہ کیسے کہ جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے یا میں ویکسینیشن سینٹر میں ادھکارہ میوی شہیات کا کہنا ہے کہ ہماری فلم انڈسٹری چھوٹی ضرور ہے لیکن ٹیلنٹیڈ ہے کووڈ کی وجہ سے کام رکا ضرور ہے لیکن ہم مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اپنی انڈسٹری کے بارے میں یہ دیکھ کے کہ ہم بہت چھوٹی انڈسٹری ہیں اور ہمیں بہت نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے